اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ کے اوپر پنجاب میں پانچ دریاؤں کے سنگھم پر واقعہ ہیڈ پنجنت جو ہے اس کی بات کریں گے اس کے مسئلہ پر جسے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے جو ہے بند کر دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے جس کی توسیح کے پیچھے لاکھوں کی کروڑوں کی جو ہے بہت ہی بڑے پیمانے یعنی کہہ کرپشن کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ خبر ملتان میاں غفار احمد صاحب ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ وہ حال ہی میں جو ہے وہاں کا وزٹ کر کے آئے ہیں ان سے پوچھیں گے ان سے جانیں گے وہاں کی صورتحال کیا ہے اور کیوں لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں پر چیخو پکار کر رہے ہیں کس طرح سے ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے میاں صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کروں گی اس مسئلے پر روشنی ڈالیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمشاہ کل جو ہے نا انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو اپنی تقریر میں بات کی اور جو اس سے پہلے بھی وہ جو کہتے آ رہے ہیں ان کو جو مسمم ان کا ارادہ ہے کہ اس ملک کو پاکستان کو اس مطلع عزیز کو کسی چیز نے تباہ نہیں کیا اس کو صرف اور صرف کرپشن نے تباہ کیا ہے کوئی بھی بندہ جو اس میں اہم عہدے میں بیٹھے آفیسرز ہیں وہ صرف اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں خواہ اپنی اولاد کے لیے انہیں ہزاروں بچوں کا خون کرنا پڑے ہزاروں بچوں کا لاکھوں بچوں کا معاشی قتل کرنا پڑے ان کے گھر میں فاقع کرنے پڑے بس ان کے کینیڈا میں گھر بن جائیں ان کی باہر جائدہ دیں بن جائیں ذاتی زندگی متاثر لینے چاہیے کیونکہ ان کو صرف انہیں سب کو چاہیے اب آپ حران ہوں گی یہ میں یقین کہ ساری زندگی میں نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اور بڑی بڑی عجیب و غریب سٹوریز میری زندگی میں آئیں میں نے دیکھا بہت سے معاملات کا میں آئی بھی ٹرنس ہوں زندگی گزار دی اس فیلڈ میں لیکن پھر ڈپریشن ہوتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے کسی ایشیو کو دیکھتے ہیں کسی کیفیت کو دیکھتے ہیں کسی معاملے کو دیکھتے ہیں ہم اس کو اپنے اوپر تاری کرتے ہیں ہم اس کو جذب کرتے ہیں آپ یقین کیجئے جو ہم جرلسٹ لوگ ہیں ہمارا جذب بہت بڑا ہے اللہ تعالی نے بنا دیا ہوتا ہے ہم پھر جذب کر کے ہمارے اندر ایک فیلٹر لگا ہوا ہے ہم اس کو فیلٹر کرتے ہیں کہ اس کو کتنے پرسن ہم نے لوگوں کو بتانا ہے اور کتنے پرسن ہم نے اس کو بھی جانا ہے ہم نے کتنے پرسن اس کا جو زہر ہے اس کی جو کوفت ہے اس کی جو عذیت ہے وہ ہم نے اپنے اندر پالنی ہے اور کتنے پرسن لوگوں کو بتانا ہے یہ ہر وقت ہمارے اندر ایک چھان نہیں لگی ہوئی ہے ایک فیلٹر لگا ہوا ہے زاری بات ہے ہم نے لوگوں سے بہت ساری چیزیں چپانی ہوتی ہے لیکن ہم جو کسی موقع میں جاتے ہیں ہم کہیں بھی رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں جو ہم وہاں صورتحال دیکھ کے جس تکلیف آپ یقین کیجئے گھر میں تیرہ قتل ہوئے تھے ایک ہی خاندان کے بچے عید سے عید والعظہ سے دو دن پہلے زبا کر دیئے گئے تھے جی تو وہاں صرف ایک گلی میں جو گھر کی ڈوڑی میں بندہ ہوا ایک بکرا زندہ تھا چھوٹے چھوٹے بچے زبا کر دیئے گئے تھے میں اس گھر میں داخلے نوارہ دوسرا تیسرا آدمی تھا پولیس داخل ہوئی ہم جلس نے داخل ہوئی بیس سال سے زائد عرصہ ہو گیا میں اس عذیت سے باہر نہیں نکل سکتا نکل ہی نہیں سکا بہت ہی واقعی اسی طرح ہم نے کہیں بم بلاس دیکھا وہاں جلی ہوئی لوگوں کی جو بارڈیز ان کی دیکھیں اور پھر ان کی بارڈیز کی جو بدبو تھی وہ ہمارے ناگ میں ایسے سما گئی کہ جب کہیں گوشت کھانے کے لیے میرے ٹیبل پہ آتا تو گوشت کھایا نہیں جاتا تھا اسی وقت وہ سنس ذہن میں آ جاتی کہ یہ جلا ہوا گوشت ہے ہم یہ بہت کچھ دیکھتے ہیں اب دو روز پہلوی میرے ساتھ یہی صورتحال ہوئی جب میں وہاں گیا آئیڈ پانجھنا تھا میں نے جو عذیت دیکھی جو مجھے عذیت ہوئی اس کا مکمل تو شیر کری نہیں سکتا کیونکہ وہ جہاں وہ جو لوگ وہاں خراب ہو رہے ہیں وہ تو کسی کے بچے نہیں ہیں جو وہاں لاکھوں روزگار بند ہو گئے ہوتل ویران ہو گئے ایک پول کے بند ہونے سے ایک پول کے بند ہونے سے ہزاروں لوگ اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جو علی پور اور یہ جو تحصیل جتوئی ہے نا یہ بلکل دریائے چناب اور دریائے سندھ کے سنگم میں ہے یہ بلکل ایک وی نہیں جیسے آپ کا وی اٹھی کھڑی کر لیں تو اس وی میں یہ دونوں تحصیل لیں اس کے آگے دریائے ایک طرف دریائے سندھ ہیں ان کے جو اپر سائیڈ پہ اور لوئر سائیڈ پہ دریائے چناب ہے اور وہاں پہ اینڈ پہ جاگے ہیڈ پانجنات ہے پانجنات کا مطلب جہاں پانچ دریائے آپ سے ملتے ہیں ویسے ہیڈ پانجنات دریائے سندھ جو ہے وہ پانجنات کے جو ہیڈ ہے اس سے آگے جا کے ملتا ہے لیکن مقام وہ پانجنات کا ہے جہاں پھر جہاں سے آگے پھر رحیم جیار خان سے گزر کے کراچی تک دریائے سندھ چلتا ہے دریائے سندھ میں یہ پانجنات کے مقام پہ باقی سارے دریائے آکے اور اس کو کسی زمانے میں کالا پانی کہتے تھے اب آپ ذرا تصفر فرمائیں یہ انگریز کے دور میں یہاں پہ ہیڈ ورکس بنا یہ ڈیم ڈیم نہیں اس کو کہیں گے وہاں پانجنات ہیڈ ورکس یہ بیراج یہ ایریگیشن پرپس کے لیے اس میں چوتالیس اس کے فورٹی فور اس کے گیٹ ہیں اور درمیان میں انہوں نے خوشکی کی ایک جگہ چھوڑی ہوئی ہے تاکہ جو اس کا تسلسل اس کا منوٹنی توڑنے کے لیے اور اس کی سٹرنث کو برقرار رکھنے کے لیے ایک در جو ہے ایک جو پیس ایک جو حصہ ہے وہ کمپیرٹیولی چھوٹا ہے دوسرا تھوڑا بڑا ہے صحیح اب میکسیمم رائٹ فروم نائنٹین ٹین انیس سو دس سے لے کر آج تک میکسیمم جو وہاں سلاب ریکارڈ کیا گیا اس کی کپیسٹی کتنی ہے سات ہزار سات لاک کیوسک سات لاک اور میکسیمم جو ریکارڈ کیا گیا وہ سات ہزار کو اسی ہزار سات لاک اسی ہزار کیوسک تھا اور اس کا بھی انگریز نے جس نے یہ پورا پنجاب کا ایریگیشن سسٹم بنایا اس کا بھی انگریز نے سسٹم رکھا کہ اگر بند کے اوپر اگر ڈیم کے اس کے براج کے اوپر پانی کا پریشر زیادہ پڑتا ہے براج ٹوٹنے کا اگر خطرہ بڑتا ہے تو دونوں طرف سے اوپر کی سائیڈ سے بھی اور نیچے سے بھی انہوں نے ایک کریکس بنائی ہوئی ہوتی ہیں دونوں طرف بند توڑ دیتے ہیں اور پانی ادھر سے گزر جاتا ہے اور وہ جو لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اس کو کور کر لیا اور یہ ہر جو ہیڈ ورکس ہے ہر جو براج ہے اس کے اردگرد دونوں طرف کیچمنٹ وارٹر کیچمنٹ ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے ایک حجیب ان کا ایریگیشن ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جو کہ سرچ کرتا ہے کہ اب اس وقت وہاں پانی کتنا ہے کتنا پانی ہے کپیسٹی کتنی ہے سات لاکھ اور پانی کتنا ہے صرف چالیس ہزار کیوں سے بہت کام ہے خوشک پڑا ہوا ہے بلکو اور کری کے معمولی سی ایک لائن سی چل رہی ہے ہیڈ سے آگے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ کرپٹ لوگ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اصل ملک کے دشمن یہ ہے اس ملک کے جو انجینئرز ہیں جس بھی محکمے میں کوئی ہاتھ لگا لوں انہوں نے کیا کیا وہ جو درمیان میں خوشکی کا ایک ٹکڑا ہے وہاں پہ تین گیٹ اور لگانے کے لیے ارب اور روپے کے ایک پروجیٹ کی منصوری دے دی خدا ان کو خدا ہی عقل دے سکتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ شاید میری امت کی ازمائش دولت ہے یہ دولت میں اندے ہوئے ہوئے ہیں دو سال کے لیے صرف اس سے غیر ضروری پروجیٹ کے لیے دو سال کے لیے وہ ہیڈ بند کر دیا گیا پول بند کر دیا گیا جتنا گنہ وہاں پیدا ہوگا جتنی وہاں وہ سارا ضائع کیونکہ وہاں جو شگر مل ہے علی پور میں وہ تو بند کر دی کیسپریم پور نے بند کر دی اب ان کی ملے ان کا گنہ جتنا وہاں ہزاروں اکڑ گنہ لگا بھئی انہیں پہلے کہو نوٹس دو کہ ہم بند کرنے لگیں وہ کو مطمئنہ فصل کاش کر لیں وہ وہاں کپاس لگا لیں وہ کوئی اور کو فصل لگا رہے اب انہوں نے پچھلے سال گنہ لگا لیا اب گنہ دو مینے بعد گنے کی وہ کٹائی شروع ہو جائے گی تو پھر وہ وہاں سے چار گھنٹے کا سفر کر کے کہ یہ مظفر گھڑائیں گے کہ یہ اور ادھر رجل جائیں گے دھکے کھائیں گے وہ رڑ جائیں گے کیونکہ وہ تو تھی وہ اس پول کو پورٹرالیاں کراوس کرتی تھی اور آگے ڈسٹرک رحیم جار خان میں جو چار پانچ ملنے ہیں وہاں یہ سارا سپلائی ہوتا ہے اس کا گنہ اب یہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے پول کو بند کر دیا کیوں بند کیا اس کے پوری ایک ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بزانا چاہتا ہوں وقفے کے بعد اس پر بات کریں گے ہمارے پاس ایک اور بھی بہت اہم سوال ہے آئی جی پنجاب کے حوالے سے کہ ان کے عزم اور اعلانات کے بارے میں ان حوالے سے بات کریں گے جنوبی پنجاب میں عمل درامت کے حوالے سے بھی حقیقی صورت حال کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریکہ سٹے بیت از چوروں سے وہ ہزار درجے بہتر ہے پانی بند کرنا تو اسے بھی بہت بڑا گناہ اب کیا میں نے یہی ہی ہیڈ پانجرات کے اوپر جو پل بنا میں نے دیکھا ہوا ہے تب بھی وہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتی ہے پل ٹوٹا ہوا تھا نیچے سے پانی گزرتا نظر آتا تھا اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا جب یہ پروجیکٹ نہیں لانچ کرنا تھا یہ ارب اور پیہ جب نہیں کھانا تھا تو کیا کیا ہوا تھا اب یقین کیجئے لوہے کی ایک ایک انچ ڈیڑھ انچ موٹی چادریں جو ہیں نا وہ ٹوٹے پل کے اوپر بچھا کے وہاں سے ٹریفک گزرتی ہے اور کئی سال گزرتی رہی لوہے کے چادر پڑی ہے ڈیڑھ انچ موٹی اور اگر بہت بڑے حادثے کا شگار ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار کو کہلاتا ہے پھر انہوں نے اس کی مرمت کی اور چل اس وقت میں ابھی اسی کا میں گاڑی چھوٹی ہائیوی ٹریفک کے لیے بند ہے ٹرالی کے لیے بند ہے چھوٹی گاڑی میں بھی گزار کے آئے ہوں بالکل ٹھیک پل ہے اس سے زیادہ یہ خوشاب والے پل کی صورتحال خراب ہے اور بہت سارے پل یہ جو اپنا سرگودہ اور جنگ کے درمیان جب پل ہے اس کی صورتحال زیادہ خراب ہے لیکن یہ کرپشن کے لیے اس کو بند کیا گیا اور اس کے بند کا نقصان کیا ہوگا تحصیل جتوی ہے تحصیل علی پور وہاں کبھی آپ یقین کیجئے کہ مظفر گاڑ سے علی پورا ہیڈ پانچنا جانے کے لیے اتنا رش ہوتا تھا کہ پیک ہوتی تھی سڑک اور یہاں دو ڈھائی تین گھنٹے تین گھنٹے تک یہ سفر ہوتا تھا گاڑی تو چلتی نہیں تھی اب ہم میں پرسوں آیا ہوں اب یقین کیجئے میں علی پور سے مظفر گھڑ میں ایک گھنٹے میں پہنچ گیا ایک گھنٹے میں کم وقت میں ٹائم ہی ٹائم ہے سڑک ویلی گھڑی ہے دونے طرف ہوتل بند پٹرول پم بند اور جو سب سے لوگوں کا روزگار جائری سی بات ہے متاثر ہوگا وہ غریب کاشتکار متاثر ہوگا اب کیا وہاں ایک ایڈمیا ہے اس ملک کی ٹاپ کی ایک ایڈمیا ہے جہاں دودھ راستے بچے آتے ہیں ان کے والدین ملنے آتے ہیں انہیں گھر جانا انہیں کتنا بلکل ترنڈہ سات گھڑا ہے اگر وہاں سے رہیم جار خان جائے تو یہ کتنے گھنٹے کا سفر ہے ڈیڑھ گھنٹے کا علی پور سے رہیم جار خان ڈیڑھ گھنٹے کا آٹھ نو گھنٹے کا سفر بن گیا آٹھ نو گھنٹے کو بہت زیادہ ہے اور چند لوگ جو ہیں صرف چند لوگوں کو پیٹ میں حرام کا پیسہ جائے گا ان کی اولادوں کو حرام کا پیسہ ملے گا اور اسی طرح ملے گا اور پھر ان کی اولاد کو بھی جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کو اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کی توفیق نہیں ہوئی اگر وہ درخواست دیتے منہ اجازت مل جاتی کوئی حکومتی اتنی ظالم نہیں ہوتی لیکن انہیں وہ پیسہ پسندہ حرام کمایا ہوا انہیں وہ پیسہ پسندہ پیسے کے لیے وہ روک گئے اور وہ تو دونوں بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے کیا تھا اللہ ہم تو بریٹش نیشنل ہیں ہم تو برطانوی سیٹیزن ہیں لیکن پاکستان نہیں جو افسران اکھٹے کر رہے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے ان کے بچوں نے پھر باہر پیسہ رکھیں گے بچوں کوئی باہر لے جائیں گے ظاہری بات ہے اور دوسرا وہاں ظلم کیا ہو رہا ہے دوسرا وہاں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ سی پیک کے لیے ریت ساری ہیڈ پنجھنا سے جا رہی اور چوری کی جا رہی ہے چوری کی جا رہی ہے کیوں کی جا رہی ہے چوری اگر یہ نلام ہوتی نلامی میں جاتی ہے حکومت کے پیٹ میں پیسہ جاتا اب وہاں آپ یقین کیجئے صرف اور صرف رشوت کی مٹی اور ریت اور جو اس کو بھل کہتے ہیں وہ کتنی گئی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہزاروں نہیں لاکھوں ٹرالیاں گئی ہوں گی بھر بھر کے ٹرالر ٹرالر گئے ہوں گے باؤزر گئے ہوں گے لیکن پیسہ کس کی جیبوں میں گیا وہاں کے افسرار صرف ایک ایس ڈیو نے ساری پلاننگ کی اور پوری سیوی ہے چھے کلومیٹر پہ تو رہیم جار خان وہ چھے کلومیٹر تو سی پیک گزر رہا ہے اور وہاں جتنی اس کی کمپیکشن ہو رہی ہے وہ ساری اس دریاں میں سے مٹی نہیں کر رہی ہے حکومت کے ایک اکاؤنٹ میں یہاں سے جو ریت نکل رہی ہے اس کا ایک پینی نہیں گئی ایک پینی نہیں گئی اور افسرار کی جیبوں میں جو مجھے معلومات وہاں لوگوں نے دی تیس سے پینتیس کرون روپیان جا چکا ہے نشویت کہ وہ پیسے اٹھوار ہے اب یہ بات اگا یہ ٹریفک کھلی رہتی یہ لوگوں کو نظر آتا کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس کی توسیع کی آر میں یہ جو اتنی بڑی کرپشن کی جا رہی ہے تو یہ بند کرنے کا مقصد ہی ہے یہ ہے کہ کرپشن لوگوں کے منظریں آن پر نہ آ جائے ایک منظریں آن پر نہ آئیں ایک وہ جو توسیع کی آر میں جو کھلوار کیا جا رہا ہے جو تسیع کی آر میں میں سمجھا ہیڈ کو کمزور کیا جا رہا ہے اور جتنی کمپیکشن جس قسم کی پہلے بنتے تھے یہ دیکھیں سو سو سال تھے ان کو ہو گئے بنے ہوئے وزیراعظم صاحب عمران خان نے بھی اس بات پر جو ہے واضح بیان دیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کرپ لوگ ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا کسی بھی صورت میں پاکستان کا پیسہ کھانے والے لوگوں سے واپس لوں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں تو میری وزیراعظم صاحب سے اپیل ہے کہ پچھلے جو کھا گئے وہ تو کھا گئے کہ ہم ان چوروں کو تو پکڑ لیں ابھی یہ تو پیسے نہیں لگے یہاں ماہرین کی ٹیم بھیجے نا ماہرین انجینئرز بھیجے وہ آ کے دیکھیں کہ جس ہیڈ ورکس میں جس اپنا بیراج میں یا جس ہیڈ میں صرف عرصے و چالیس زار کیوسک پانی کھڑا ہے جس کی ستر ہزار کپیسٹی ہے اس میں پچاس ہزار اور کیوسک کی اضافے کی ضرورت کیا ہے ستر ہزار سو ساڑھے سات لاکھ سے وہ ساڑھے سات لاکھ ہو جائے گا اربو روپیاز آئے جائے گا دو سال ڈیم ہائیڈ پول بند رہے گا اربو کھربو روپیہ کا اکانومی کا نقصان ہے میں کہتا ہوں اور تو پکڑیں ہی پکڑیں گے تو عمران خان صاحب میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ سب سے پہلے یہ جو سب سے بڑی ڈکیٹی جنوبی بنجاب میں ہو رہی ہے جناب اس مام بزدار صاحب آپ بھی اس خطے کے ہیں آپ بھی اسی خطے کے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ تونسہ کے رہنے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تونسہ کے لوگ کس طرح ایک ایک پانی کی بودھ کو ترستے تھے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تونسہ میں کیا صورتحال ہے چلیں چلیں سر بات کریں گے اس پر تونسہ میں کیا صورتحال ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہے بریک لیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا کیپ واشنگ جنوبی پنجاب کینن جو نام ہے روایت کا چالیس سال سے ہر گھر کی زینت ناظرین بات کر رہے تھے ہم ہیڈ پنجنت پر ہونے والے بہت بڑے کرپشن کے قصے پر جی میاسا وہیں سے کنٹینیو کیجئے گا میں بات کر رہا ہوں کہ وزیراعلا پنجاب تونسہ سے ہیں اور وہ جانتے ہیں تونسہ پنجاب کی یہ واحد تحصیل ہے جہاں کہ بچے پاکستان کے ہر شبے میں تلیم میں ٹاپ پہ ہیں اگر بلوچستان سے آپ تونسہ کے لوگوں کو نکال دیں تو بلوچستان کا محکمہ تلیم کا بھٹھا بیٹھ جائے ایک دن میں ختم ہو جائے محکمہ تمام ٹیچرز تمام ایڈوکیشن کے ماہرین مور دین ایٹی پرسنٹ تونسہ سے ہیں ایک تحصیل سے کیوں اس تحصیل میں خربت تھی اس تحصیل میں پانی نہیں تھا پینے کو لوگ جوہڑوں کا طلبوں کا پانی پیتے تھے اور میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو جتنی پانی کی قدر سردار عثمان بزدار کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہوگی اور یقین ہوگی وہ کسی کو نہیں تو میری تو اس پروگرام کی ذریعہ سردار کیا سمجھ رہے ہیں دوسرے معاملات پہ زیادہ نہیں زیادہ نہیں اصل میں دیکھیں ہم نا صرف نظر کر جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں آئی ہوگی میں پروگرام کے ذریعہ لا رہا ہوں کہ فوری طور پہ ماہرین انجینئرز کی تیم بھیجیں جو آ کے دیکھیں کیونکہ ابھی وہاں چند لاکھ بھی نہیں خرچ ہوا شاید ابھی یہ خرچ ابھی تو مٹی ڈالی جا رہی ہے چند ہزار بھی خرچ نہیں ہوا آ کے وہاں فوری طور پہ انجینئرز بھیجیں جو دیکھیں کہ یہ فیزیبل ہے بھی ضرورت ہے کیونکہ اگلے دس سال پانی آتا ہوا نظر نہیں آرہا دیکھیں ابھی جو ڈیم بنیں گے جو ڈیم بڑھ رہے ہیں ابھی وہ شروع ہی نہیں ہوئے چار پانی پانی سال تو رہے ہیں بننے میں لگیں گے پھر وہ پانی سٹور کریں گے تو اس کی دیکھ پیستی پوری کرنا ناممکن ہے اس میں کجاہ اس میں بجائے وہ گیٹ لگا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار اس ساری صورتحال کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں پھر یہ کرپشن تو ان کی ناک کے نیچے انہی کے خطے میں ہو رہی ہے جس خطے کی نمائندگی لے کر وہ پنجاب پورے پہ حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو انہی کے خطمنی کے ناک کے نیچے ہے اور تونسہ ان کا علاقہ یہ تونسہ سے کتنی دو ہے ان کے اپنے علاقے میں یہ اتنی بڑی سرعام جن کی روشن میں ڈکیتی ہو رہی ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی نظروں سے اتنی بڑی بات چھپ سکتی ہے بہت اہم مسئلہ ہے بہت بڑی کرپشن ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی نظروں سے یہ بات جو ہے گزر جائے ہم نے تو ہمارا تو کام ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا تو کام ہے نا کہ زنجیر عدل حالانا ہم تو حالاتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ جو میں بات کر رہا تھا ہیڈ تونسہ کی اسی کے ساتھ اور ایشو بھی ہے آج سے نا چھ سات سال پہلے دس سال پہلے سابقہ حکومت کے دعا میں ایک سروے ہوا تھا کہ وہ سرکاری رہائش گاہیں سرکاری کوارٹر یا سرکاری ارازی جس پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں جس پہ گھر بنے ہوئے ہیں ان لوگوں سے دس فیصد جرمانے کے ساتھ قیمت وصول کر لی جائے جبکہ اس حکومت میں کوئی قیمت وصول کرنے کا دس فیصد جرمانے کے ساتھ جو اس کی مارکٹ ویلیو ہے ہر پنجاب کے ہر شہر ہر تحصیل ہر زلہ ہر ٹون میں ایک ڈی سی ریٹ ہے کہ یہ زمین ہے اس کی اتنے لاکھ روے اضافہ جرمانہ فائن ڈالے اور جس میں نے گھر بنائے ایک سرکاری زمین پہ اب وہاں میری کسٹیکشن ہے اب مجھے ڈی سی ریٹ وہاں چار لاکھ روپہ مرلا ہے دس مرنے کا میرا مکان ہے چالیس راکھ روپہ اور دس پرسن جرمانہ میں چھتالیس لاکھ جمع کر وہاں میں وہ زمین کا مالک بن گیا وہ جاں وہ آئیں بلڈوزر بلڈوز کریں کوئی گرائیں اب ذرا غور فرمائی آپ ذرا اس پر غور کیجئے کیونکہ بہت ہی اہم نکتہ دے جب سروے ہوا تھا شباہ شریف نے کروایا تھا اب وہ علیہ دا ایشو ہے کہ وہ رہ کیوں گیا عمل کیوں نہیں تھا عمل اس نے نہیں ہوا کہ اس میں شباہ شریف کے پیٹ میں کچھ نہیں جاتا تھا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کے اپنے پیٹ میں کچھ نہیں جانا تھا کیونکہ وہ تو ہر ظلے میں زمینیں لنام ہو جانای تھی اور پیسہ گورمنٹ کے خاتے میں چلا جانا تھا یہ میاں شباہ شریف کو مقبول نہیں تھا کیونکہ میں ان کے بہت سے پروجیٹس کا آئی ویٹنس ہوں میں جاتا رہا ہوں وہ تو صرف اس پروجیٹس کی اپروول دیتے تھے جو ان کی ذاتیات کو متاثر کرتا ہے جو ان کی ذاتیات کو متاثر کرتا ہے جو ان کی ذاتیات کو فائدہ دے ان کے بچوں کے پیٹ میں جائے اور لوگ کوم کے بچوں کی پیٹ میں سے نکلے انشاءاللہ وہ بھوکتیں گے ظلم کرنے والا بھوکتا ہے اور یہاں جو میں اب بات کروں ابھی وہاں ہڈ پانجلت بھائی ایک پوری بستی ہے جو تین تین نسلوں سے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے دریائے کے کنارے اچھا وہ جہاں گئی بند بند بنتا ہے نا تو بند کے نیچے جب بند بنتا ہے دریائے کے بند پل بنتے ہیں اس کے پھر بند بنتے ہیں نا اب دیکھیں نا دریائے سندھ کی چڑھائی جو ہے کسی جگہ پہ اٹھارا اٹھارا کلومیٹر چڑھائی اب پل تو ہوتا ہے زیادہ تھا زیادہ آدھے کلومیٹر کا یا پونے کلومیٹر کا یا ایک کلومیٹر کا اب دس کلومیٹر کے پانی کو انہوں نے بند بنا بنا کے ہیڈ بنا بند بنا بنا انہوں نے انہوں نے گھیر کے اس کو چاروں طرف سے پل کے نیچے سے گزار رہا ہوتا ہے جب وہ بند بنتے ہیں ایسے ترچے گلائی میں تو وہ اس سے پیچھے بہت ساری زمینیں بج جاتی ہیں لوگوں کی زمینیں نکل آتی ہیں جو سال ہا سال سے دریائے برود ہوتے وہ نکل آتی ہیں اب لوگوں نے وہاں کسی نے گھر بنا لیا ہے کچھے گھر ہیں انہوں نے سوادیگی میں فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم ناظرین کسا شیئر کریں گے بلکہ وہ اس کو دکھاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لوگ بیٹھے ہیں خریب لوگوں نے خود ہی تعمیر کر کے ان کی قبریں وہاں پہ اب گورنمنٹ نے لوٹس دے دیا کہ ان کو گرا دیں دیکھیں اگر ان سے پیسے لے لیے جائے ایک طرف پیسے میں آپ کو تاہوں اب اکیلا عمران خان بچارہ کیا کر سکتے کیا کرے کس حد تک وہ ڈیڈیگیشن جب اس کے قائدی اعظم نے جیسے کہ اس کے ہاتھ میں اس کی مٹھی میں جب سکے سارے کھوٹے ہیں اچھا ایک طرف عمران خان صاحب پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ سی ان کی پارٹی کی جو ہے وہ آپس میں اختلاف چل رہا ہے اختلاف بلکل نہیں اختلاف بلکل بھی نہیں ہے اصل یہ چل رہا ہے کہ دیکھیں وہ کہاں سے گندے لوہے سے اچھی تنوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب گندے لوہے سے اچھی تنوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نیت ان کی صاف ہے اور اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے ہر بندہ اس کا عمل دیکھتا ہے ہر بندہ عمل دیکھتا ہے اللہ نیت دیکھتا ہے اس کی نیت عمران خان ہمارے وزیر حضر کی صاف ہے حضر برکت اس کو پڑھ نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں ایک طرف تو پنجاب میں گھروں کا کتن لاکھوں کی تضائے میں گھروں کا منصوبہ چل رہا ہے اگر اسی کے ساتھ ساتھ جو اس قسم کے سرکاری کلوئی میں بیٹھے ہیں ان کے گھروں کے پیسے لے لی جائیں میں سمجھتا ہوں یہیں سے یہ سارا منصوبہ چل جائے گا صحیح یہیں سے چل جائے گا کہیں سے پیسے نانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہیں سے ان کو بیچے میں نے کہا لا ہے بھئی میرمین کرے آپ کے پاس کتنے مر لے میں کہوں جی میرے پاس دس مر لے آپ کے پاس رمشاہ بی بی کتنے مر لے یہ میرے پاس سات مر لے ایک صاحب کہتے ہیں میرے پاس بیس مر لے اچھا بیس مر لے یہ ڈی سی ریٹ ہے یہ ریٹ ہے اس کے پیسے دو چلو یہاں بیٹھ رہا کڑوڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں اور بیان پورے پنجاب سے اکٹھا ہو سا آپ کا کہنا ہے کہ تجاوزات آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تجاوزات آپریشن شہروں میں ہے جہاں لوگوں نے نجائز انکورجمنٹ کی ہوئی ہے وہ ہے دیکھیں یہ اصل میں فارمولا ایک نہیں چلتا ہوتا یہ ایریا ٹو ایریا روڈ سٹا ہوگا ہے وہاں سے ہٹائیں وہاں سے ہٹائیں جو کہ لوگوں نے وہاں پہ دکانیں اپنی بنا دی ہیں یہ ایشوز ہیں اصل دیکھیں میں آپ کا سمجھاتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیسی یونینمس نہیں ہوتی مثلا لاہور میں آپ لاہور جاتے ہیں وہاں نے نہر کے اوپر آپ نے دونوں تراب میں سڑکیں بنی دیکھی ہوئی ہیں نہر کی اکسٹینشن نہیں اس پر کڑوڑوں نے اربوں روپیاں لگا اب پول کا ہم آپ جی کیا فیصلہ ہوا ہر دو کلومیٹر کے بعد ایک پول بنا دو جی بیڈیسٹر بریج لوگوں کے چلنے والا پریج ہر دو کلومیٹر کے بعد اب انہوں نے سیدھا پمیش کی اور دو کلومیٹر کے بعد ایک پول بنا دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں اب پیچھے اسی کے آدھا کلومیٹر پہ یا ایک کلومیٹر پیچھے یا آدھا کلومیٹر پیچھے وہاں کراوسنگ ہے وہ کراوسنگ خالی بڑی ہے پول آگے بنا ہوا ہے اصل میں ہمیشہ فیصلے موقع محل کے مطابق کرتے ہیں شہر میں میں سمجھتا ہوں کہ تجاوزات خلاف جہاں آپریشن ٹھیک ہو رہا ہے وہیں پہ کیونکہ اس انتظامیہ میں اس بیوروکریسی میں بہت سارا عمل دخل تھوڑا نہیں تھوڑا نہیں بہت سارا عمل دخل سابقہ حکومت کے چہتوں کا ہے بیوروکریسی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے موں کو حرام لگا ہوا ہے خون لگا ہوا ہے چھوڑنے کو تیار نہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے دیکھیں یہ ہے نا یہ تو پڑ گئے نا اس لطم ہے وہ ایک پٹواری ریٹائر ہو گیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور پٹواری کے پاس ناوکری کر کے کنپشان کرنے لگا اس سے کسی نے پوچھا یار یہ کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب دیکھیں اس کا بڑا تریحی جواب تھا اسے انتظامیہ افسر نے پوچھا کہ بھائی اب تو تم نے بہت پیسہ بنا لیا اولاد تمہاری پڑھ لی گئی بچے تمہارے سارے سیٹ ہیں اب تم کیوں کر رہے ہیں اس واقعے کو کنٹینو کرے گا بہت دلچسپ لگ رہا ہے مجھے اسی کو جانیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں مت جائے گا بہت دلچسپ واقعہ پٹواری کا واقعہ سنا رہے تھے اس کے بعد بریک آگئی میاں صاحب ہی سے کنٹینو کیجئے گا میں وہ بتا رہا تھا کہ اس سے کہا گئے تیرے بچے اب سیٹ ہو گئے ہیں گھر تُو نے بنا لیا زمین نے تُو نے بنا لیا جائے دادیں تُو نے بنا لیا اب تُو ریٹائر ہو گیا اب عزت سے اللہ علاہ کر اب کیوں کرپشن کر رہا ہے وہ کسی کے ساتھ اور کے ساتھ شامل ہو گیا اس نے بڑا جواب جواب اس نے کہا دیکھیں مجھے پتا ہے کہ میری جو قبر ہے وہ کوئلوں سے بھری پڑی تو اس میں دس بیس کوئلیں اور چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑے یہ عادت ہوتی ہے یہ لسٹ ہوتی ہے یہ نہیں ختم ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی کرپ لوگ ہیں کیا وہ اپنی قبر تو ایسے ہی کوئلوں میں دیکھتے ہیں اسی لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ دس بیس کا اضافہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں میں آگو دوں روزِ محشق تو انصاف ہونا ہے تب تو ہر چیز سامنے آ جانے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے اب یہ جو پل بندگ ہے کتنے ہزاروں گھرانوں کا حق مارا جا رہا ہے انہیں ان کے روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے ان کے اخراجات میں کئی گناہ اضافہ ہوگا جو گنہ لے کے ادھر جائیں گے وہ کتنا ان کا خرچہ بڑھے گا وہ چند لوگوں کے پیڑ میں پیسے جائیں گے یہ انصاف دنیا میں حساب نہیں ہوگا یہ روزِ محشق حساب ہوگا پھر انہیں پتا چلے گا ہم نے کیا گم کیا کیا کھویا ہے کیا کھویا اور کیا پایا اس کا حساب تو وہ آخرت میں ہی دیں گے میاں صاحب لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک اور اہم سوال ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے میاں صاحب آئی جی پنجاب کے عظم کے حوالے سے بات کریں گے ان کے اعلانات کے حوالے سے اور جنوبی پنجاب میں عمل درامت کے حوالے سے حقیقی صورتحال کیا ہے اس پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ٹرانسفرز ہونی تھی لیکن یہ چہلم کی وجہ سے رک گئی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ابھی چہلم ہے چہلم کے بعد ٹرانسفرز ہوں گی لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ مثلا میں آپ کو ویہاڑی کی مثال دیتا ہوں ویہاڑی میں ایک عمر سعید یا اس پی تھے ان کے والد ویہاڑی کے پہلے ڈپڈک مشن رہتے ہیں عمر سنکاربان عمر ان کا نام تھا عمر ملک تو انہوں نے پورے ڈسٹرک ویہاڑی کی پولیس کو ایک موڈرن پولیس بنا کر رکھ دیا آپ ویہاڑی کے جا کے یہ ٹیسٹ کیس ہے آپ ان کے حوالات دیکھیں ان کے کاؤنٹر دیکھیں اس نے موڈرنائز کر دیا اور انہوں نے ڈیڑھ دو سال کے عرصے میں انقلاب لے کے آگئے اور جتنے بھی کرائم کنٹرول کا یہ عالم تھا کہ ویہاڑی میں اکیلا بندہ آدھی رات کو بھی شہر میں پھر سکتا تھا اس کو پوچھ رہے ہیں اس کو کوئی روکتا نہیں تھا کریمنرز سمائی دوشوان اناثر یا چھوڑ گئے یا طائب ہو گئے اب ساری بات ہے ہر افسر نے بدلنا وہ ٹرانسفر ہو کے چل گئے ان کی جگہ پہ اب جو آفیسر آئے ہیں انہوں نے اپنا تمام تر اختیار ایون کے اپنی مہر بھی سمیلے کہ ایک اے آسائی کو دی ہوئی ہے اب لوگ جس نے تھانے دار لگنا ہے جس نے کئی مونسی لگنا ہے جس نے کئی اے آسائی لگنا ہے جس نے بن علاقے میں ٹرانسفر کروانی ہے جس نے چھوٹی لینی ہے جس نے کوئی میڈیکل لیو لینی ہے وہ سارے ڈی پیو آفیس نہیں جا رہے ہیں آج کل وہ آئے کل جا رہے ہیں ایک آپ اندازہ لگے ہیں ایک اے آسائی ہے اب وہ سارے اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کا نام ہے روف گجر روف گجر خود قتل میں چلان ہے بہت گندے مقدمات میں غیر اخلاقی مقدمات میں وہ چلان ہے پھر بھی بہال ہو گئے تو اس کا نوٹس کھولے گا کیا سمجھتے ہیں آپ نوٹس میں آئی جی صاحب کو لینا چاہیے میں سمجھوں کہ میرا اس پروغرام کی دیں وہ نوٹس لیں کہ وہاں اتنی کرپشن ہے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ بغیر پیسے کے نہیں ہو رہی تو جس بندے نے دن رات محنت کر کے جس بندے نے دن رات محنت کر کے پورے ظلے میں گند کی صفائی کی اسی کے جگہ دوسرے آنے والے نے گند ڈال دیا جو کریمللز آج سے دو سار پہلے ظلہ چھوڑ گئے علاقے چھوڑ گئے سب واپس آ رہے ہیں ہر سلکر میں جہاں ہفتے میں ایک وعدات نہیں ہوتی تھی آج وہاں روز چاریس چاریس پچاس وعداتیں ہو رہی ہیں لوگ لٹ رہے ہیں لیکن جو ڈی بیو صاحب ہیں ان کے پیٹ میں ان کی جیب میں حرام جا رہا ہے اور یہ کٹھا کون کر رہا ہے ایک اے ایس آئی آپ ذرا تصور فرمائیں اے ایس آئی جو کہ خود بھی بہت سارے الزامات میں بہت سارے آپ ذرا تصور فرمائیں آپ ذرا تصور فرمائیں کہ سی ایس بی آفیسر نے جو زلعی پولیس سربرا نے اپنے آپ کو کس حد تک گرا لیا ہے وہ کتنے نیچے لیول پر انہوں نے صرف پیسے کے لالچ میں لے آیا کہ ایک اے ایس آئی ان کے پورے اختیار صرف یہ لوگ تنخواہیں لینے کے حق دار ہیں تنخواہیں یہ چاہے اپنی مہر کسی کو بھی تھما دیں یہ گھر بیٹھیں یہ تنخواہیں وصول کریں اور لوگ جو ہیں وہ جس مرضی مشکلات کا سامنا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ان جو نئے وہاں ڈی پیو ان کو یہ بھی اساس نہیں ہے کہ میں آیا ہوں پرانا ڈی پیو کتنا زبردست سسٹم بنا کر گیا میں اس میں اضافہ کروں اس نے تتر بٹر کر کر دیا اچھا اسی طرح ابھی جنوبی منجاب کی نمائندگی ہے منجاب میں جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا وزیرانہ صاحب اس خطے میں سے ہیں لیکن ابھی حکومت بدل چکی ہے صاحب کا حکومت کی باقیات جو ہے وہ اسی طرح ظلم کر رہی ہے اچھا لوگوں کی توقعات کیا ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں جناب دور بدل گیا تو اب کچھ ہمیں ریلیف ملے گا اب تبدیلی آئے گی لیکن تھانے اسی طرح بک رہے ہیں آر پیو ملتان صاحب نے ایک آرڈر کیا ابھی چند دن پہلے انہوں نے اپنے کمرے میں درخواست لینے کے جانے والے کی میرے پاس ایک نیچے بچہ بیٹھا ہوا ہے اس بچارے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ایک تھانے دار نے کیا اس کی زندگی برباد کر کے رکھتی وہ بچہ خود کشی کرنے کے لیے تین مردوہ ٹرائی کر چکا ہے اس کو میں یقین کیجئے پچھلے تین چار دن سکوز میں رہیبلیٹیڈ کر رہا ہوں میرے دفتر کے ہمارے رپورٹر ساتھی اس کو رہیبلیٹیڈ کر رہے ہیں اس بچے کو اور وہ بچہ کئی دن آر پیو ملتان کے دفتر کے دھکے کھاتا رہا اور اس کے بعد وہ جو آر پیو صاحب کے جو ان کے جو پرسنل سٹاف کے لوگ ہیں وہ کہنے لگے کانوں میں تیل ڈال کے جاؤ سو جاؤ تمہارا کچھ نہیں پاس کر یا برداشت کر وہ ہی والی بات آگیا آبرمیہ صاحب بہت ہی افسوسناک واقعہ اس طرح کے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوئے نا جو صاحب کا حکومت کی باقیات کہلیں یا جنہوں نے ابھی تک اس تبدیلی کی لہر کو قبول نہیں کیا قبول نہیں کیا بلکہ وہ اس تبدیلی کے راستے کی رکاوٹ بننے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں میاں صاحب جڑے بہت مضبوط ہیں جڑے بہت مضبوط ہیں برائی کی نئی حکومت آگئی دور بدل گیا لیکن وہ جڑے ابھی تک کٹی نہیں جا سکی بلکہ وہ ایک بار پھر سے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا عوضہ بدل جانے سے مہر آئی ایس اس کو تھما دی گئی تو اس سے مہر بھی بدلی گئی دے دی گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا بجائے انہوں نے اس نظام کو ختم کرنے کے اور بھی ہرہ بھرہ کر دی میں وہی بتا رہا ہوں کہ ابھی تبدیلی اب آئی جی صاحب کوشش تو کر رہے ہیں ابھی شاید کوئی تبادلے ہوں کوئی تبدیلی ہے بریفنگ بھی چل رہی ہے لیکن سب سے بڑی رکاوٹ وہ کرپٹ مافیا جو ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے ہم شہر میں بیٹھے ہیں دیکھیں میں کل بھی آپ سے پچھلے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ آگ ہی جو ہوتی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کہاں پھر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس کے بعد بیٹھے دیکھیں ایک آفیسر کو اپنے پروٹیکول کا اپنے ٹیکورم کا خیال رکھنا چاہیے یہاں میں نے تھرڈ کلاس قسم کے جواریوں کے اور معاشرے کے وہ لوگ جن سے لوگ ہاتھ میں آنے پساد نہیں کرتے میں ان کے گھر کے باہر بڑے بڑے افسران کی اور بڑے بڑے انصاف کرنے والوں کے جب گاڑیاں کھڑی دیکھتا ہوں تو میں خود حران آ جاتا ہوں پہلے ہوتا تھے لوگ کو بھرم رکھتے تھے لوگ کو عزت کا خیال رکھتے تھے اچھا اگر کہیں جاتے آتے بھی تھے تو سرکاری گاڑی میں نہیں جاتے تھے پرائیوٹ گاڑی میں کہیں چلے گاڑے چلے گاڑے بیٹھ کے آگئے سرکاری گاڑیاں باہر کھڑیاں گاڑ بھی کھڑے ہیں جی اور وہ گھرہ میں موجود ہیں اب تو یہ اخلاق اخلاق باغتگی کا اب یہ عالم ہو چکا ہے ہماری بیروکریسی میں ہماری انتظامیہ میں اور ہماری پولیس میں اور ہمارے افسران میں ہر جگہ اچھے موجود ہیں دیکھیں کبھی بھی کالی سیاہ دن میں بھی جی کالی سیاہ رات میں کوئی نے کوئی ستارہ چمکتا ہے اور دودھ جیسے دن میں بھی کہیں نہ کہیں دے رہا ہوتا ہے اللہ نے برائی اور اچھائی کا اسی طرح کی ریشن بنا رکھی ہے لیکن دیکھیں آپ کہ ابھی تک رکاوٹ ہے میں سمجھتا ہوں ریزسٹنس ہے مقدمہ جھوٹے درج ہو رہے ہیں اور بہت بڑی رکاوٹ بہت بڑی رکاوٹ ہے ابھی صبح مجھے رحیم یار خان سے چینل فائیو کے لیے اور اس نے پندرہ حالہ کا مقدمہ درج کروا دیا یہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے یہ نظام ہے یہ صورتحال ہے یہ سارا خطہ یہ خطہ سود خورو سے جکڑا ہمیں ایک ساتھ سے لڑ رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ بہت سے لوگ تائب بھی ہو رہے ہیں واپس بھی ہو رہے ہیں لیکن حالات خراب ہیں یہ تو نہیں معلوم میاں صاحب یہ کب تائب ہوں گے یہ لوگ کب سود رہیں گے لیکن یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نگالا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئے مسئلہ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی اللہ حافظ